پردیش کانگریس کمیٹی کے اوپا دھرکش نریش چوہان نے کہا ہے کہ کیندر کی انڈی اے سرکار دو بیساکھیوں کے سہارے ہے جس میں ایک بیساکھی نتیش کمار کی ہے تو دوسری چندر بابو نائیڈو کی درمشانہ میں پترکاروں کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے نریش چوہان نے کہا کہ لوگ سبا چوناؤں کے بعد دیش میں لوگ تنتر کے ساتھ ساتھ وپکش بھی مضبوط ہوا ہے پور مکہ منتری شانتہ کمار دوارہ دہرہ اپ چوناؤں میں سی ایم سکھو دوارہ اپنی پتنی کو چوناؤں میں اتارنے پر دیا گیا بیان پر نریش چوہان نے کہا کہ وہ شانتہ کا سمبان کرتے ہیں لیکن شاید ہی پریوارباد سے کوئی پارٹی چھوٹی ہو ویسے بھی سی ایم کی پتنی کو کانگریس ہائی کمان نے پرتیشی بنایا ہے جبکہ سی ایم کا ایسا وچار نہیں تھا کینڈری وشف دیالے میں ہو رہی دیری کو لے کر نریش چوہان نے کہا کہ ایک دشک سے ادھک سمیں سے نرمان نہ ہونا درباہ کے پورن ہے چوہان نے کہا کہ دہرہ ودہان سباک شیطر بننے کے بعد لگاتار کانگریس ہار رہی تھی اب جنتہ دہرہ کو وکاسک انجن کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں لگاتار اپیوراو ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دہرہ کے پور ودہائق خوشیار سنگھ کو جنتہ نے پانچ سال کے لیے ودہائق بنایا تھا لیکن ان کے دورہ ودہائق بننے کے لیے ووٹ مانگنا بڑا سوال ہے پردیش کی سرکار بنے پندرہ منہ سے اوپر کا سمیہ ہو گیا ایمانچل پردیش کے لوگوں نے دسمبر بائیس میں جو پریورتن کیا تھا کانگریس پارٹی کی سرکار بنائی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لگاتار پردیش کو چناؤں سے گزرنا پڑ رہا ہے آج پھر سے تین جگہ بائیلیکشنز ایمانچل پردیش میں ہو رہا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس کے کیا کارن رہے ہیں جو گھٹنگرم ایمانچل پردیش کی کانگریس سرکار کو گرانے کے لیے آپریشن لوٹس جس کی بات ہے بھاجپا کی سرکار نے جو کیا تھا وہ جنتہ کے عاشرواد سے فیل ہوا اور کانگریس کی سرکار آج بھی مجبوط تھے اور اس کے بعد چھے لوگوں نے جس طرح سے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے بھاجپا کے نیتاؤں کے ساتھ جو مل کے ایک سرکار گرانے کی شاجش کی ultimately وہ فیل ہوئی اس میں سے چار جگہ جو ہے پردیش کے لوگوں نے کانگریس پارٹی کو عاشرواد دیا اور ہماری سنکھیا دوارہ سے 38 ہوگی تو سرکار پوری طرح سے مضبوط ہے جہاں کانگریس پارٹی کے پاس آج 38 لوگوں کا سنکھیا ہے اور بھاجپا کے پاس 27 لوگ ہوئے تو گھنٹ بڑا صاف ہے اور 65 کا بھی سرنٹ ہے اگر تین یہ ریزرٹس آئیں گے تو پورا ہو جائے گا سرنٹ 68 کا تین لوگوں کو ان کے کشیطر کے جو لوگ تھے آپ امیرپور کی بات کریں دہرہ کی بات کریں یا نالاگڑ کی بات کریں جب جنرل الیکشن ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کانگریس اور بی جے پی کو نہ جیتا کہ انڈیپینڈنٹ آدمی پہ اپنا وشواس وہاں کے مداتوں نے کیا تھا بہت بڑا فیصلہ تھا وہاں کی جنتہ کا دونوں دلوں کو نہ دے کے انڈیپینڈنٹ کے ساتھ لوگوں نے اپنا وشواس پہ کیا تھا لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کن کارنوں سے کیا کیا وجہ رہی کہ پہلی بار اتیاس میں اسا سننے کو ملا ہو کہ انڈیپینڈنٹ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہم ریزائن کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ریزائن کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ریزائن کرنا چاہتے ہیں ہو بھی گئی لاسٹ میں لیکن اس کی وجہ کیا رہی اس کا کارن کیا کہ آپ ریزائن کیوں کرنا چاہتے ہیں جب آپ کے لوگوں نے آپ کو ویدان سبہ کے اندر پان سال کے لئے بھیجا اور آپ کھڑے بھی انڈیپیڈنٹ تھے جیت بھی گئے اور آپ وہاں پر جا کے کانگریس کے مکہ منتری سرکار سے یہ آشواسن تھا کام ہو رہے تھے کہ ہم اسیمبلی کے اندر رولنگ سرکار کو مدد کریں گے اور ہماری سرکار کا اور مکہ منتری جی کا رکھ بڑا صاف تھا کہ وہاں سے بھلے ہی نمائندہ انڈیپیڈنٹ چن کے آیا ہو لیکن اس خشیطر کا وقاس بھی ہونا چاہیے اور جو ہماری نیتی ہے ایک سمان وقاس کی مہچر پردیش میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے انڈیپیڈنٹ لوگوں کو دل کھول کے ہم نے ہماری سرکار نربانی نے مکہ منتری جی نے کام کی اس کے باوجود ان لوگوں نے دھوکہ دیا مکہ منتری جی کو بھی اور اپنے جنتہ کو بھی جنہوں نے ان کو چن کے بھیجا تھا